ڈوستو نمسکار ٹیم انڈیا کے فیلڈنگ کوچ ہوا کرتے تھے آر شریدھر جنہوں نے کوچنگ بیانڈ نام سے کتاب لکھی ہے اور کتاب میں کئی سنسنی کے خلاصے کیے ہیں انہوں نے ویرات کولی کے کمیٹمنٹ کی تعریف کی ہے کہ ان کے ڈیڈیکیشن کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی بہت ہی سیکھنے والی جو پرورتی ہے وہ اس کی تعریف کی ہے شبمن گل کی جو بہت ہی سیکھنے کی ان میں زبردست للک رہتی ہے اور انہوں نے کہا جب وہ ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کا جو ٹریننگ کا جو سٹائل ہے وہ بلکل الگ ہے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں انرجی لیول ان کا بلکل پراکاشتھا پر ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور یہ واقعی یوہ کھلاڑی کے لیے بہت بڑی سیکھ ہو سکتی ہے اور وہیں انہوں نے کہا شبمن گل کے لیے جب انہوں نے گابا میں ایک کیانوے رنگ کی شاندار پاری کھیلی تھی اس کے تقریباً ایک مہینے کے بعد ہی بھارت کا ٹیس تھا ہے احمد آباد میں جہاں دو ٹیسٹ میچ بھارت کو کھلنے تھے انگلینڈ کے خلاف اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچیں نئی میں ہوئے تھے اور یہاں پر پوری سیریز میں شبمن گل چل نہیں پائے تھے جیمز انڈرسن نے ان کی تقنیق پر تقنیق کو ایکسپوز کر دیا تھا ایک طرح سے لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ویرات کولی کو دیکھا فیلڈنگ کرتے ہوئے اور انہوں نے بھی ویسی ہی فیلڈنگ کرنے کی اچھا ظاہر کی تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ جو ہے وہ دکھائی دیا اتنا ہی نہیں ایک اور قصہ انہوں نے بتایا ہے کہ ویرات کولی جب ابھیاز کرتے ہیں تو کم سے کم ایک دن میں دو سو کیچز لپکنے کا ابھیاز کرتے ہیں اور یہ شبمن گل کو نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے بھی اس طرح سے ابھیاز کرنے کی کوشش کی حالکہ وہ تھک کر چور ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے جس طرح سے ان کی حوصلہ افضائی کی ویرات کولی نے ویرات کولی نے اتنا ہی کہا ان کو کہ میں تمہیں دس سال دے رہا ہوں اور دس سال میں آپ اتنا تو کری سکتے ہو کہ آپ کچھ کیچ لپکنے کا بھیاز کریں کیچ لپکیں کیچ بنائیں اس طرح کی انہوں نے بات کہی اور تب سے شبمن گل ایک الگی طرح کے فیلڈر کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ہیں ابھی بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں پچھلے ساتھ میچوں میں وائٹ بال کرکٹ میں انہوں نے چار سنچری بنائی ہیں جس میں ایک ڈبل سنچری بھی شامل ہے اور اس طرح سے اگر ان کے بڑھتے ہوئے قدم اور سیکھنے کی للک بنی رہی تو وہ واقعی بہت اوپر تک جا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور شردھر کے نے جو کھلاسے کیے ہیں جو بھارتی ٹیم کے فیلڈنگ کوچ ہوا کرتے تھے اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں اور اگر آپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکار